ازرائیلی پی ایم بنجمن نتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ آئی ڈی ایف نے ہجباللہ کے نئے اترادھکاری ہاشم سیف الدین کو مار گرایا اور ان کے ساتھ ان کا اترادھکاری آئی ڈی ایف کے حملے میں مارا گیا لیکن نتنیاہو کے دعویٰ کے بیچ ہجباللہ کے ڈیپٹی چیف شیخ نعیم کاسم کا ایک ایسا بیان آیا جو اپنے آپ میں ہی بے حد چوکانے والا ہے کاسم کے اس بیان سے نتنیاہو کے دعوے کی ہوا نکل گئی دراصل آٹھ اکٹوبر دوہزار چوبیس کو شیخ نعیم نے اپنے ایک سمبودھن میں کہا کہ ہجباللہ کے بھیتر کوئی بھی پد اب کھالی نہیں ہے سب ہی پدوں کو بھرا جا چکا ہے اور ہجباللہ ویوستھت اور پوری تطپرتہ سے کام کر رہا ہے انا احب ان اطمئنو امکاناتنا بخیر آپ کو بتا دے کی شیخ نعیم نے آگے کہا کہ پارٹی جلد ہی نیموں کے تحت سیکریٹری جنرل کا چناف کرائے گی جس کا اعلان صحیح وقت پر کیا جائے گا نعیم نے ہجباللہ کی طاقت پر اٹھ رہے سبھی سوالوں پر ویرام لگاتے ہوئے کہا کہ شہید نیتاؤں کے پاس جو یوگیتائیں اور شمتائیں تھیں وہ ان کے سہائے کو اور سمبھاویت اترادھیکاریوں کے پاس بھی ہیں ہجباللہ کا پرشاسن ایک جوٹ ہے اور فرنٹ لائن پر موجود لڑاکے بھی ایک جوٹ ہیں اس یودھ نے ہماری اچھا شکتی کو پربھاویت نہیں کیا ہے اور اس سے دشمن کا سامنا کرنے کے ہمارے درد سنکل پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا شیخ نعیم نے آگے کہا کہ نیتنیاہو اتر میں سیٹلرز کی واپسی کا جو سپنا دیکھ رہے ہیں وہ بلکل پورا نہیں ہوگا کاسم کے مطابق اتری اسرائیل بورڈر سے اور زیادہ سیٹلرز کو وستاپت ہونا ہوگا اور جتنا لمبا یہ یودھ کچے گا اتنے ہی زیادہ اسرائیلیوں کو اپنے گھروں سے بے گھر ہونا پڑے گا آپ کو بتا دے کہ ہجباللہ ڈپٹی چیف نے اپنے بیان میں صاف کر دیا کہ انہیں ایران کی طرف سے پر زور سمرتن مل رہا ہے جو ہجباللہ کے لیے ایک گرو کی بات ہے ایران قدمت دعما واضحا ومعروفا عند كل العالم للمقاومة في فلسطین ولبنان والمنطق وهذا ما تفاخر به وهذا شرف لها وكرامة لها انها تساعد الفلسطينیین من اجل ان يستعيدوا حقوقهم وہیں دوسری طرف اسرائیلی پی ایم بینجمن نتنیاہو نے تال ٹھوک کر یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے نسر اللہ کے اترادھکاری اور اس کے بھی اترادھکاری کو دھیر کر دیا ہے موسیقی ہز باب اسےсп supremacy ہز بدل ش planning wins ہز بازotion ہز بازن از حراغات کمیچنے کا سورا ہے ہز بازومت لیکن اسرائیلی سینہ نے کھلے طور پر نتنیہہو کے دعوے کی پشتی نہیں کی اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ جس وقت بیروت پر حملہ ہوا اس وقت ایک سیکرٹ جگہ پر حاشم سیف الدین بھی موجود تھا لیکن حملے میں اس کی موت ہوئی ہے یا نہیں اس کو لیکن جان کاری کھنگالی جہ رہی ہے אנחנו تקפנו את מפקדת עמודین באווירות בשכונת במרחב הדחיה זו המפקדה של ראש מתי העמודین אבו אבדל אמורטד ויחד איתו אנחנו יודעים שאשם ספי הדין התוצאות התקיפה האלה נבדקות עדיין חיזבאללה מנסה להסתיר את הפרטים אנחנו נדע ונעדכן את הציבור وہیں دوسری طرف اسرائیل کے رکشا منتری یوف گیلینٹ نے نتنیاہو کے دعوے کی پوشٹی کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ہی حملے میں ہجباللہ کے سب ہی اترادھیکاریوں کو ڈھیر کر دیا لیکن اس سب کے بیچ ہجباللہ نے اسرائیل کے ان دعوے کو سراسر جھوٹا بتایا ہے موسیقی 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 موسیقی